اسلام علیکم ناظرین نورانی خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے پیران کلیر شریف کی اہم معلومات لے کر آئے ہیں اگر آپ بھی سابر پاک رحمت اللہ علیہ کی دیوانے ہیں اور کلیر شریف جانا چاہتے ہیں تو ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں سابر پاک کے دیوانوں سے گزارش ہے کہ کومنٹ باکس میں حق سابر پاک ضرور لکھیں اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نورانی خبریں کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر پاس علاقے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے چینل پر اپلوڈ ہونے والی لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ناظرین یہ نظارہ ہے حضرت علاودین علی احمد سابر پاک رحمت اللہ علیہ کی درگاہ مبارک کا جہاں کا نورانی منظر دیکھ آپ کا دل مجل اٹھے گا ناظرین کورونا وائرس جیسے نازک دور میں بھی عقیدت مند زیارت کے لیے آتے ہیں اور خیرازی عقیدت پیش کرتے ہیں آپ کو بتا دے کہ یوں تو کورونا وائرس لوگ ڈاؤن کے دوران کچھ مہینے بند رہنے کے بعد سابر پاک رحمت اللہ علیہ کی درگاہ مبارک کلیر شریف کھل چکی ہے سابر پاک کے دیوانے سابر پاک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں لیکن ناظرین اتراخن کی حکومت نے بدوار کے دن کلیر شریف میں لوگ ڈاؤن کا اعلان کر رکھا ہے جس کے تحت سبھی بازار اور دکانیں بند رہتی ہیں جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں لیکن سابر پاک رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کی زیارت کرنے والوں کو یہ گلت فہمی رہتی ہے کہ بدوار کے دن درگاہ بھی بند رہتی ہے تو ناظرین ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ بدوار کو بھی درگاہ سابر پاک رحمت اللہ علیہ کھلی رہتی ہے بدوار کے دن بھی آپ حکومت کی گائیڈ لائنز کے مطابق ماسک اور سنیٹائزر کے انتظامات کے ساتھ زیارت کر سکتے ہیں دوسری بات ان لوگوں کے لیے ہے جو حاضری کے لیے درگاہ پر آتے تھے ایسے لوگوں کے لیے ابھی درگاہ پر آنا مناسب نہیں ہے کیونکہ درگاہ کے اندر ابھی حاضری وغیران نہیں لگ رہی کیونکہ درگاہ میں زیادہ دیر تک رکھنے کی اجازت ابھی نہیں ہے اگر آپ زیارت کرنا چاہتے ہیں تو آپ درگاہ پر آ سکتے ہیں ناظرین ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ درگاہ کی زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں تو کرونا وائلس نیگریٹیو کی ریپورٹ اپنے ساتھ ہی لے کر نکلے تاکہ راستے میں آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی پیش نہ آئے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوگی میں محمد انتظار شابری میں یہیں پر خدمت کرتا ہوں درگاہ شریف میں اور آز بدوار ہیں بدوار کو پڑا بزار ایک چلو میں بدوار کو پڑا بزار بند رہتا ہے اور حضور مغدوم پاک علاو دین علی احمد شاگر کلیر حضور کا دربار کھلا رہتا ہے سبھی زائرین کو بتانا چاہتے ہیں بدوار کو درگاہ بزار بند رہتا ہے اور درگاہ کھلی رہتا ہے جو بھی زائرین آنا چاہتا ہے وہ موپے مارکس لگا کے آئے اور دوریا بنا کے رکھیں مارکس کی پابند بھی ضروری کریں اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سابر پاک رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کی زیارت نصیب عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سبھی کو اللہ کے پیارے محبوب حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے آمین خدا حافظ